بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنڈ واش نہیں ہوگا تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ تھوڑا ٹیم تھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ ہنڈ واش کا فرمولہ شیئر کر لو آچھا یہ دیکھیں ابھی ہماری 28% ہے ایس ایڈیس یہ ہے جی یہ دیکھیں یہ 28% ایس ایڈیس ہماری خود کی بنائی ہوئے ہیں یہ دیکھیں 28% اچھا 28% میں نے لے لیے جی تقریباً یہ آج ہنڈ واش کا آپ کے ساتھ فرمولہ شیئر کرنے لگا ہوں تو 50 ایمل میں نے لے لیے ایس ایڈیس 28% اور اس میں ابھی ہم ڈالیں گے ایٹ وو سیمپل پانی 200 ایمل پانی ڈال لیے اور 28% جو ایس ایڈیس سے وہ ہے تو اس کو ابھی ہم مکس کرتے ہیں اب مکس کر کر پھر میں آپ اچھا جی ابھی یہ مکس ہو گیا ہے 28% ہے مکس ہونے میں اتنا ٹائم نہیں دیتا ہے یہ مکس ہو دیجئی اچھی طرح آپ نے مکس کر دیں اور اس میں آپ نے فیو ڈراب جو ہیں لیس ایڈیس کی ڈال دینے جس میں چند کترے ہی جو ہے تو ہنپ ہوتی ہیں آپ نے اس کو مکس کر دیں لیس ایڈیس کو مکس کر دیں یہ آپ کے ہاتھوں کو ملائمت دیں گے یہ آپ کے ہاتھ ملائم کر دیں گے اچھا ایک چیز جو ہے اس میں آپ اپنے پروڈکٹ جب بھی بنائیں ڈش واش بنائیں ہینڈ واش بنائیں یا اور کچھ بنائیں تو اس میں آپ کو یہ خیال کریں کہ یہ ایڈیٹی جو ہے یہ ضرور استعمال کریں سابن میں بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ میں نے پانچ گرام یہ ایڈیٹی ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ کے جو آپ اجزاء اس میں داتے ہیں تو اس کو یہ بائنڈنگ فورس ایک طرح کی مہیا کرتا ہے اور پریزرو کرتا ہے پریزرویٹیو ایز پریزرویٹیو کے گورپ آپ اس کو استعمال ہی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ پریزرو کرتا ہے اپنی آپ کی لائم جو ہے ریڈکٹ کی تو وہ بڑھاتا ہے آپ نے اکثر خیال کیا ہوگا یہ جو دشوار سے اکثر خراب ہو جاتے ہیں تو لوگ کیرافین کا استعمال بھی کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ایڈی ٹی اے کا اگر آپ نے استعمال کر اس کو مش کر دیا تو یہ باننگ فورس ایک طرح کی آپ کو مہجا کرتا ہے اچھا جی یہ ہوگئے گلیسرین ڈال دیا سیریز ڈال دیا پانی ڈال دیا ابھی جو ہے تو اس کو جی ہم گاڑا کریں گے تو گاڑا کرنے کے لئے دس سے بیس گرام اس میں ساٹھ ہم نے ڈالنا ہے تو یہ تقریبا ایک پانچ گرام کا ٹکڑا تھا اس کو ابھی میں مش کرتا ہوں پھر آپ کو بتاتا دیں جی ناظرین یہ بھی دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کریں گے یہ میس کرنے پر دیکھیں یہ آپ کا ہینڈ واش بیسگین قسم ہے ابھی ہم نے اس میں دو چیزیں اور ڈالنی ہیں ایک تو ہے اس کی فریکنس خوشبوئی خوشبوش میں ڈال گئیں اور دوسرے اس میں کلر ڈالنا ہے تو یہ اورنج کا تھوڑا سے ڈال دیتے ہیں کلر ڈال اگر کلر ڈال اگر کلر ڈال کلر ڈال کلر ڈال آپ اس کی دیکھیں محسوس ہو رہی یہ آپ کے ہاتھ جو ہے ساپٹ سکن کے لئے ہے اور جو ہے تو ملائم بھی کرے گا آپ کے ہاتھ اور صحبائی بھی کرے گا ہاتھ کو صحبہ بھی کرے گا ملائم بھی کرے گا یہ اب اس میں اپنے ریگرز ملارے تھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا گاڑا ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ میرے فرمولے جو بھی ہوں گے جی تو آپ کو ایک تو آسان بھی ہوگی اور دوسرا بنانے میں سستے پڑیں گے آپ کو کاش سنکیں تھوڑی لو ہوگی لیکن چیز ایک اور ہٹ ہوگی اس میں آپ کچھ ملائے جی جو بھی آپ کی مرضی ہو تو یہ آپ کا ہینڈ واش تھی آ رہا ہے ہاں ناظرین میں ایک بات بھول گیا تھا اس میں آپ نے ایک پانچ گرم سیٹر کیسٹ یہ ملا دینا ہے یہ آپ کے سفائی کا کام کرنا ہے یہ مجھے بھول گیا تھا تو میں نے کہاں یہ یہ سیٹر کیسٹ ملا ریا تو انشاءاللہ یہ آپ کے جو ہے تو ساتھوں کی سفائی بھی کرے گا ٹھیک ہے جی؟ مربان اسلام علیکم مربان اسلام علیکم تو بس